اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد ناظرین آپ سب ہی کا تہہ دل سے استقبال ہے خیر مقدم ہے پروگرام محفل رمضان میں ماشاءاللہ آج ایک بار پھر آپ کے رو برو حاضر ہیں اپنے مہمان علماء کے ساتھ آج بھی انشاءاللہ ہم گیارہ سے بارہ بجے یہاں پر موجود ہوں گے اور آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے جو بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ ان کے حل کی پوری کوشش ہوگی آئیے اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد بلا کسی تاخیر اس پروگرام کے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ناظرین آج بھی ہمارے اس پروگرام میں ہمارے درمیان شیخ عبد الشکر مدنی صاحب اور اسی طریقے سے شیخ فاطل اللہ صنابلی صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں ہم تہہ دل سے اپنے مشاہد کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مشاہد کے لئے دعا بھی کرتے ہیں ناظرین آپ سب سے ایک خاص اپیل یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو اگر آپ یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اسے شیئر کریں لائک کریں تاکہ ہمارا یہ پیغام اور زیادہ عام ہو سکے اور لوگوں تک ہماری دعوت پہنچ سکے اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو آپ یوٹیوب پر لائف چیٹ کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کالز کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں جو اسکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے اسے نمبر کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ ڈائل کریں مکمل آپ کی رہنمائی کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ اور جیسا کہ شیئر ہمارا امام مول رہا ہے طریقہ رہا ہے کہ ہر دن ہم ایک خاص پیغام لیتے ہیں اپنے مشایق سے تو ہم چاہیں گے کہ آج بھی اس روایت کو باقی رکھتے ہوئے کوئی خاص پیغام آج کے دن ہمارے ناظرین کے لیے وہ ہو جائے پھر انشاءاللہ سوال شروع کرتے ہیں صحیح بخاری کے حدیث ہے بسم اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جنبی روایت ہے اس میں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں اور آگے اس میں یہ ہے کہ کہ اگر کوئی آدمی لڑائی پر اتارو ہو جائے روزہ دار کے ساتھ گالی گلوش کرے تو روزہ دار کو کیا کہنا چاہیے کہ میں روزہ سے ہوں تو اس حدیث میں اور جیسی اسی مفہوم کے اور بھی کئی روایت ہیں جس میں زبان پر کنٹرول کرنا سکھایا گیا تو ایک روزہ دار کو روزہ کی حالت میں اس چیز کی بھی مش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو کیسے کنٹرول کریں کیونکہ زبان کی وجہ سے کبھی بہت بڑے فتنے روم نما ہوتے ہیں اور صحیح بخاری اگرہ کی تو ایک مشہور حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں تو زبان کی حفاظت یہ بہت ہی اہم چیز ہے اور زبان کے ساتھ میں کہوں گا کہ اس میں قلم بھی شامل کرنے کہ آج کل دیکھیں لکھنے کا بہت رواج ہے فیس بک پر وارس اپ پر ہر جگہ تو جو زبان کی جو بات ہوتی اسی کی دل کی بات جو زبان سے بولنے والی بات ہوتی اسی کی ترجمہ نہیں کرتا آدمی لکھنے میں تو لکھنا ہو یا بولنا ہو آدمی کو اس بات کا خیال لکھنا چاہیے روزے کی حالت میں کہ کسی کو تکلیف نہ دے کسی کو گالی نہ دے کسی کو تنگ نہ کرے تو روزے میں اس چیز کی بھی ٹریننگ مقصود ہوتی ہے اور ہمیں یہ مقصد بھی روزے کا پورا کرنا چاہیے جیزاک بہت بہت شکریہ شیخ پیغام لینے سے پہلے ایک سوال لیتے ہیں ہماری بھائی بھائی پر اسلام علیکم حلو اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام عیو ہے عزرہ وآلہ سے بات کر رہا ہوں میرا ایک سوال پر میں ایلی ایلی صفحہ لکھر پہیں جی جی فرمائیے ہمارے سرکے پاس جوازی مجید ہے وہاں پر نماز پسکتے گیا اور ایک بات کیا ہے وہاں پر جو سفیں بڑھوپر جو سفوں کے بات جگہ چھوٹے اور جیسے نماز پسکتے ایزام مارکے اٹھ جا کے اس حضر کے بیٹھنے کے مقمہ نہیں پوچھے آپ ایسی جگہ نماز پسکتے گیا کیا نام بتایا آپ نے اپنا محمد ایوب ہے اچھا محمد ایوب بھائی جی بالکل محمد ایوب بھائی ہمارے مشایخ موجود ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا رہنوائی فرماتے ہیں آپ کی شیخ ایوب بھائی کا سوال ہے ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے گھر کے بگل میں جو مسجد ہے تو اس میں صفوں کے درمیان جگہ بھی کافی باقی رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ نماز بہت جلدی جلدی ہوتی ہے کیا کہیں کیا کریں اسے صورت میں وہاں نماز پڑھیں ہو جائے گی یا نہیں دیکھیں نماز کے صحیح ہونے کے لئے ایک بہت اہم شرط ہے تعدیلِ ارکان یعنی نماز کے جو ارکان ہیں وہ درست ادا ہو رہے ہیں کی نہیں اگر ایک آدمی جلدی جلدی رکو کرتا ہے جلدی جلدی سجدہ کرتا ہے نہ دعا پڑھ پاتا نہ صحیح دنگ سے سجدہ کر پاتا تو اس کی نماز نہیں ہو کیونکہ حدیث مسیح صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو اسے جلدی جلدی نماز پڑھے تو آپ نے کہا کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی تو جہاں بھی کوئی امام اس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے جسے تراویہ میں دیکھنے میں آتا ہے ویڈیو بھی موجود ہے کہ پتا نہیں چلتا کب وہ سجدہ میں گیا کب وہ رکو میں گیا کب اٹھا تو ایسی نماز نہیں ہوگی کنفرم ہے اس طرح سے اگر کوئی نماز پڑھاتا تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے جیسے انہوں نے یہ بھی کہا کہ صفوں کے درمیان اگر کوئی جگہ ہے مطلب یہ سنت اگر یہاں چھوٹ رہے تو کہ اس کی وجہ سے بھی نماز نہیں ہوگی یہ بھی غلط ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم اس کی وجہ سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نماز نہیں ہوئی بیچ میں اگر کوئی جگہ کھالی ہے اب کہیں پہ زیادہ جگہ کھالی ہے کوئی چھوٹی سی جگہ کھالی رکھتا ہے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بیچ میں غیب ہونا چاہیے یعنی بالکل پاؤں سے پاؤں نہیں ملانا چاہیے تو اس کی وجہ سے اہمیت نہیں کہیں کہ نماز باطل ہوگی لیکن یہ جو تعدیلِ ارکان کا مسئلہ بھائیز ہم نے پیش کیا یہ بڑا ہی اہم ہے جس کا مکمل ہونا بہت ضروری ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی دیکھیں ابھی کرونا کے دور میں بہت سارے علماء نے استحاد کیا اور کہا کہ فاصلہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھی گی حتیٰ کہ حرم میں بھی نماز پڑھی گی تو علماء کے استحادات تھے اختلاف تھا علماء کا لیکن استحاد تھا لیکن یہ کی تعدیلِ ارکان یعنی جلدی قرآن ختم کرنے کے چکر میں آپ جو ہے رکو سزدہ سب ایک کر دو تو یہ ایسا تو دنیا کے کسی بھی عالم نے فتوہ نہیں دیا اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے اس لئے ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے جو اس کا خیال نہیں کرتا جی عیو بھائی امیت کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال لیتے ہیں اگلا سوال کال سے لیتے ہیں ہمارے کچھ احباب یہاں بھی سوال کر رہے ہیں چیٹ پہ بھی کال سے لیتے ہیں جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اللہ محمد اللہ برکاتو جی کیسے ہیں آپ خیلیت سے ہیں الحمدللہ آپ خیلیت ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں جناب میں امبیل سے بات کر رہا ہوں جی بلکل کیا سوال ہے جو سب قضر کی باتیں ہوتی ہیں تو اس میں تو سوال ہے مغرد عباد سے سب قضر سٹارٹ ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے بہتر ہے محفی چاہتے ہیں آپ کی آواز لطم کلیر نہیں ہے محفی چاہتے ہیں آپ کی آواز لطم کلیر نہیں ہے پلیز آپ دوبارہ سوال کریں اچھا بہتر ہے میرا سوال آتا ہے آپ کو آباری میرا سوال یہ ہے کہ ہم گھر پہ جہاں کر عبادت تو بہتر ہے یا محجید میں جہاں عبادت تو بہتر ہے مطلب اچھا تاک رات کی بات کر رہے ہیں آپ جی جی بالکل جی جی بالکل ہاں 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 انہیں وہ چیز تو سمجھ میں آ رہی تھی لیکن تاک رات یہ شئر الحمدللہ جی جی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بھائی صاحب نے جو ہیں دو سوال کیا ہے ایک سوال یہ کی شاید جو میں اسمج پایا ہوں کہ ایک سوال یہ ہے کہ قدر کی رات یا کب سے شروع ہوتی یعنی مغرب باد یا عشاء باد تو دیکھئے جو ہے اصل تو یہ ہے کہ جو رات ہم جسے کہتے ہیں وہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ رات ہو جاتا ہے تو اسے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ رات کسے کہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ پوری رات شامل ہے مغرب سے لے کر فجر تک تو ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ قدر کی جو رات ہے ہمارے ممبئی سے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے کہ رات کا اطلاق تو مغرب باد سے ہو جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں عام طور پر بارہ کے بعد رات شروع ہوتی ہے عام طور پر تاک راتوں میں ہم دیکھتے ہیں ہر مسجد میں یہی معمول ہے کہ لوگ ترابی بھی پڑھنے کے بعد گھر جائیں گے آرام سے بارہ بجائیں گے پھر وہ رات کا احتمام آگے کرتے ہیں نہیں تو فاضح ہے کہ ہمیں چونکہ قرآن و حدیث میں لیل کا لفظ یا لیلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو ہاں جیسے تو اب اس لئے لیل جو ہے وہ مغرب باد عام طور پر جو ہے وہ لغوی اعتبار سے شہری اعتبار سے بھی لیل جو ہے جیسے جو روزے کی بھی آیت ہے ہم نے لیل کہا تو مطلب یہ کہ جب سورت ڈوب گیا تو لیل شروع ہوگی رات شروع ہوگی تو اس اعتبار سے جو ہے وہ مغرب باد سے اس کو عبادت وغیرہ بہتر کیا ہے کہ مسجد میں جاکر جو ہے وہ عبادت کی جائے یا گھر میں بیٹھ کر عبادت کی جائے تو واضح ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو فرائض ہیں وہ تو مسجد ہی میں عدا ہوں گے اس میں تو کوئی واضح ہے اس کے علاوہ جو ہے اسی طرح تراویی کی نماز چونکہ اب رمضان میں جماعت کے ساتھ ہوتی ہے تو اس لئے جو تراویی کی نماز وہ بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی اب اس کے علاوہ اگر اسے قرآن کی تلاوت کرنا ہے یا ذکر و عذکار کرنا ہے تو ایسی صورت میں وہ مسجد میں بھی رہ سکتا ہے گھر میں بھی رہ سکتا ہے اور دیکھئے دو اعتبار سے میں بات کروں گا دو باتیں ذہن میں بھی رہیں ایک تو یہ کی کوئی بھی عبادت جو ہے جو فرائض کے علاوہ ہے وہ عبادتیں انسان کو چھپا کے کرنی چاہیے یعنی کوشش یہ کرے کہ جو عبادتیں فرائض کے علاوہ یا جماعت کے ساتھ کوئی چیز پڑھی جاتی اس کے علاوہ جو عبادتیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ خفیہ انداز میں کرے چھپا کے کرے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ ہوں ایک پوائنٹ تو یہ ہے چونکہ انسان کی طبیعت الگ الگ ہے ایک چیز تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دوسرا نقطہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ گھر میں انسان پڑھے گا تو سستی آ جائے گی نید آ جائے گی چونکہ اور لوگوں کو وہ عبادت کرتے وہ نہیں دیکھ رہا ہے ماحول ماحول تو اس کا اثر پڑتا ہے کہ انسان اگر گھر میں ہوگا تو کھائے پیے گا یا جو ہے سو جائے گا اس طرح کے سستی آ جائے گی جتنی عبادت کرنا چاہیے اتنا نہیں کر پائے گا تو اگر کوئی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ گھر میں رہنے سے اسے سستی آتی ہے تو ایسے انسان کیلئے گویا کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ مسجد میں جا کے عبادت کرے جیسا کہ اللہ کی رسول کی ایک حدیث بھی ہے جو الگ مفہوم میں ہے لیکن یہاں بھی اچھی اس فٹ آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی مسجد کیوں نہیں جاتا کہ وہ ایک آیت کی یا دو آیت کی آئی ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت مسجد میں جا کر بھی کریں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے ترجیح اسی بات اسی بات سے ملے گی کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کے یہاں ریاں کا پہلو آ رہا ہے تو وہ اپنی عبادت گھر میں کریں اور کسی کو لگتا ہے کہ اس کی طبیعت میں سستی کا پہلو آ رہا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ مسجد میں جا کے عبادت کریں یعنی جہاں خیر زیادہ جمع کر سکے جی بھی جی امید کے آپ کو جواب مل گیا ہو جی ازاکاللہ خیر بہت دو شکریہ بلکل اگلا سوال ہم کال سے لیتے ہیں ناظرین انشاءاللہ محفظ رمضان کا یہ پروگرام اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ کال کے ذریعے بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں اور یہاں چیٹ کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی کوشش کی جائے گی جی اگلا سوال ہم کال سے لیتے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ میرے نام عبدالسلام ہے میں یوپی صدھات نگر جلے سے بول گا ہوں اچھا ماشاءاللہ عبدالسلام بھئی کیسے ہیں آپ ٹھیک الحمدللہ یوپی میں کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ ہم لوگ بھی ماشاءاللہ سدھات نگر ماشاءاللہ مطلب پورا سدھات نگر آپ ہی کا ہے ماشاءاللہ سدھات نگر یہ نیپال کا بارڈر پڑھتا ہے ککرامہ باجار وہاں سے میں بولنا ہوں جی بلکل میرے مسجد سے پچاس میٹر دوری پہ ادگاہ ہے تو وہاں پہ کچھ عورتیں نماز پڑھتی ہیں جن کی امام وہاں پہ مسجد میں پڑھاتے ہیں وہاں پہ ساؤنڈ ونڈ لگا دیا ہیں تو عورتیں وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں تو ایسا نماز ہو جائے گا کیا طرح بھی مسجد کے لاؤڈو سپیکر سے ہاں جی بلکل عبدالسلام بھئی دیکھتے ہیں جی شیئر اس سے پہلے بھی یہ سوال آیا تھا اور جواب دیا گیا تھا کہ مسجد کے اندر ہی جیسے دوسرا فلور ہے تیسرا فلور ہے وہاں پہ انتظام ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یا مسجد سے مسجد میں جگہ فل ہو گئی تو آدمی تھوڑا سا باہر نگلے روڈ پہ چٹائے بچا دے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مسجد سے بہت زیادہ فاصلہ کر دینا کہ وہ جگہ مسجد سے بلکل منفصیل ہو جائے مسجد سے متسل نہیں ہے کوئی بھی جگہ جو مسجد سے متسل نہیں منفصیل ہو گئی الگ ہو گئی تو پھر وہ مسجد سے کیسے مسجد کے حقم مسجد کے ساتھ اس طرح سے اگر ہم ہمیں پڑھنا ہو تو ہم سیدھا امام حرم کو فالو کر کے تراوی پڑھ سکتے ہیں یعنی آن لائن پڑھنا ہے تو امام حرم کو فالو کر کے پڑھ سکتے ہیں تو اصل یہ ہے کہ جو مسجد ہے مسجد کے اندر ہی کوئی انتظام بہت ہو گیا مسجد میں جگہ نہیں ہے تو آدمی پھڑا روڑ پہ بڑھ گیا ادھر آس پاس یعنی اٹیچ ہو تو تھوڑا پیچھے آگے پیچھے بڑھ سکتا لیکن ایک الگ مقام پہ الگ جگہ جا کے آدمی نماز پڑھے اور مسجد کے اگر ضرورت محسوس ہو تو کیا عارضی طور پر جیسے مسجد ہے اس کا حل تو موجود ہے جو صورت انہوں نے سوال میں رکھی ہے شیخ نے تقریبا بیان کر دیا اس کا حل موجود اب ایک دوسرا امام رکھ بیجے وہاں اچھا وہاں بھی پڑھا لیے وہاں پڑھا لیے مسئلہ آسان حلی لیکن شیخ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جیسے مسجد کا ایریا ہے تو مسجد میں جگہ انا کافی ہے اب اس سے متصل جو امارت ہے ٹھیک ہے وہ مسجد کی نہیں ہے تو کیا عارضی طور پر اس کو نہیں کہہ جو مسجد کے مطلب امارت ہے اسی میں پڑھا جائے جیسے شیخ نے کہا کی پیچھے اگر وہ لوگ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں صفے بنتی رہتی ہیں تو کوئی حرج نہیں لیکن الگ سے دائے بائیں آگے پیچھے امارت اس کا اطلاق جی عبدالسلام بھئی امید کیا آپ کو جواب مل لیا والم السلام بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال ہم یہاں چھیٹ سے لیتے ہیں ہمارے بہت سے احباب نے یہاں بھی سوال کیا ہے ایک اشفاق احمد ہمارے ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے کہ اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتو اور شیخ خیریت سے ہیں جی الحمدللہ ایک سوال ہے کیا نماز ویتر کے بعد نماز استخارہ پڑھ سکتے ہیں یہ سوال بھائی کے قلبی شاید آیا تھا کیا نماز ویتر کے بعد نماز استخارہ پڑھ سکتے ہیں دیکھیں استخارہ ایک سببی نماز ہے سبب یعنی ایک آدمی کو کوئی ضرورت پڑھ گئی سبوی نماز تو اس کا تعلق نہ رات سے ہے نہ دن سے ہے یعنی جب آدمی کو ضرورت پڑھ گی تب وہ نماز پڑھے گا جیسے تحیت المسجد ہے اب ایک آدمی نے مالی جی گیرہ رکعت پڑھ لیا ہے اب وہ آ رہا ہے کسی مسجد میں تو دو رکعت پڑھے گا تو ایسا نہیں یہ کہ وہ رات کی عام نفیل ہے یا ایسے جنازے کی بات ہوگی کبھی آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو یہ ساری نمازیں جو سببی نماز ہیں یہ پڑھ سکتا ہے یہ جو کہا گیا ہے کہ ویتر کے بعد نماز نہ پڑھے تو اچھا بعض حالات میں اس کی بھی گنجائش ہے لیکن جو عام حالات ہیں اس میں خاص جو رات کی نماز ہے نفیل نماز ہے وہ اب ختم کرنا ویتر پہ ختم کرنا اس کو ویتر بات نہیں پڑھنا لیکن جو سببی نماز ہیں کسی سبب کی وجہ سے پڑھا جاتا ہے نماز استخارہ ہے جنازے کی نماز کا موقع آگیا تو اس طرح کوئی وجہ آگیا جس کے نماز ہوتی ہے تو چاہے دین میں ہو چاہے رات میں ہو کبھی ہو جب وہ وجہ آئے گی جب وہ سبب پیدا ہوگا جب وہ نماز پڑھ سکتا استخارہ بھی مطلب سبب نماز میں آتا استخارہ کے لئے آگے پیچھے گنجائش نہیں ہو سکتا کبھی بھی پڑھ سکتا لیکن اس کا سبب ہے خیر طلب کرنا اس کے لئے اس کو نماز پڑھ جی بہت بہت سکتا جی اگلا سوال کال سے لیتے ہیں جی شیخ کچھ جی اگلا سوال کال سے لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ شیخ ایک سوال تھا میرا جی بلکل ما شاء اللہ لیکن اس سے پہلے آپ کہاں سے سب سے بڑی اللہ کو شکر ادا کروں گا اللہ احسان اکرم آپ سب کو اللہ علم اضافہ کریں دین کے کام ہو رہا الحمدلللہ بہت اسلام ہو رہی جی بلکل فرمائیے کیا سوال یہ سوال یہ زکاة کے بارے جو آیا آٹھ لوگ تھا سورة توبہ تفسیر میں اس کے بارے میں بتا آٹھ لوگ میں کون ہوں اور وہ جو فطرہ ہم روپیہ میں مدرسہ میں دے سکتے ہیں کہ گریب ہی کو دیں گے یعنی آپ کا دو سوال ہو گیا پہلے یہ کہ آٹھ کون کون ہیں جن کو زکاة دیا جائے گا دوسرا یہ کہ فطرہ کس کو دیا جائے گا روپیہ کے تعلق سے کہوں گا باقی شیخ جواب دیں گے تفصیل دیکھیں فطرہ مدرسے وغیرہ میں نہیں دینا کسی غریب کو دینا کسی غریب مسکین کو دینا ہے مساکین کو فقرہ کو دینا مدرسے وغیرہ میں نہیں دینا باقی شیخ پیسہ کہا پیسہ بھی دے سکتے ہیں اب اس میں علماء کا اختلاف ہے بہتر یہ کہ حدیث میں کشم ہو کر دیں اور اگر نہیں دے سکتے ہیں تو علماء کی دورہ ہے کچھ علماء کہتے ہیں پیسہ دے سکتے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں آپ کو تحقیق کرنا تفتیش کرنا دونوں علماء سے بات کریں دلائل سنیں جس پر آٹھ لوگ دیکھ پہلے بات سوال محدد رہت تو اچھا رہتا ہے لیکن اشارہ کر دیتے ہیں اللہ نے زکاة کے مسارف بیان کی قرآن قریب میں آٹھ مسارف بیان کی ایک فقراء کے لئے و المساکین مسکینوں کے لئے فقیر مسکین میں فرق کیا ہے فقیر وہ ہے جس کے پاس کمائی کا ذریعہ نہ ہو یا کماتا ہو لیکن بہت ہی معمولی اس کی بہت لوگ نے اس کی اندازہ لگائے لیکن کوئی اندازہ شریعت میں نہیں لیکھنے بہت معمولی یا تو سرے سے کچھ بھی نہ ہو یا کچھ ہلکا فلکا بہت کماتا ہو مسکین جس سے بہتر ہوتا مسکین جس کے پاس کمائی کا ذریعہ ہے اور آدھا مینہ چلا لیتا ہے آدھا خرچہ پونہ خرچہ اس کا چل جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو بھی دیا جائے گا جیسے پہلے ہم نے کئی مثال بیان کی ایک آدمی کی نوکری ہے اور اس کو بیس ہزار ملتا ہے دیکھیں اس کا خرچہ تیس ہزار کا ہے تو ایسی صورت میں وہ دس ہزار زکاة قیمت سے لے سکتا ہے اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو حکومت ان کو مقرر کرتی ہے زکاة کی اصول کرنے کے لیے لکھنے پڑھنے کے لیے زکاة کی تقسیم کے لیے نیا نیا مسلمان ہوا ہے اور اسے مجبوریاں ہیں پریشانی ہیں تو اس کی تعلیف قلب کے لیے اس کو ایمان پر مضبوطی عطا کرنے کے لیے دیا جا سکتا ہے یا کسی طرح کوئی آدمی غیر مسلم ہے میلان ہے اس کو اچھا لگتا اسلام تو اس کو مائل کرنے دیا جا سکتا ہے اس طرح اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ طاقت ہے اور شر سے مسلمانوں کو بچا سکتا ہے اس صورت نے اسے بھی دیا جا سکتا ہے اس طرح چار لوگ ہو گئے اس کے بعد غارمین میں ایک غارم ہے قرض دار اگر کوئی ہو جائے اگر کوئی قرض لے لے تو وہ بھی زکاة میں لے سکتا ہے مقروض بھی زکاة میں اس کو زکاة دی جا سکتی اسی طرح اگر کوئی آدمی ایک حدیث میں اشارہ ہے واقعہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دو قبیلے دو خاندان دو محلوں کے درمیان جو جھگڑا ہو جائے اور اس کے سبیل کہ اگر کوئی مسافر ہے اگرچہ گھر میں مالدار ہے لیکن مسافر ہے وہ کہیں سفر کے لئے نکلا اس کی جیب کٹ گئی ہے ایسے حالات ہو گئے کہ اسے پیسے کی کمی ہو گئی تو اسے زکاة میں سے اتنا دیا جائے گا جس کے ذریعے وہ آرام سے اپنے گھر لوٹ سکتا ہے اسی طرح زکاة کے ایک مد ہے فی سبیل اللہ کے راستے میں اللہ علیہ علیہ اللہ کے لئے جو لائی وغیرہ ہوتی ہے تو ان حالات میں زکاة میں سے اس کو دیا جائے گا اور اس میں بعض معاصرین علماء اکرام نے یہ کہا کہ اس کے علاوہ جہاد کے علاوہ بھی اگر کوئی قلم سے اپنی زبان سے تحریر و تقریر سے اسلام کا دفاع کرتا ہے اسلام پرد کی جانے والے اترازات کا جواب دیتا ہے اس طرح کے باتیں کرتا ہے تو بعض معاصر علماء اکرام کا فتوہ ہے کہ ایسے لوگوں کو دعوتی مقصد کے لئے جو لوگ لگے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو بھی زکاة جو دی بھی فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں جی تو ان لوگوں کو زکاة دی جاسے جی جی جدا اللہ خیر بہت بہت شکریہ جی امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال ہم کال سے لیتے ہیں شاید فون کٹ ہو گیا یہاں بھی کئی احباب نے سوال کیا ہے ناظرین محفل رمضان کا پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلے گا گیارہ سے بارہ بجے آپ کالز کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں دونوں جگوں سے سوالات کو انشاءاللہ کور کرنی کی ہماری ہو سکتی ہے لیکن کوئی جان بوچ کر اس مرچ کی جلن کو نگل لیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا دیکھئے الحمدللہ ایک بات میں آپ کو اصولی طور بتا لیتا ہوں کیونکہ اس طرح کے سوالات لوگ کرتے رہتے ہیں خوشبو کا سوال کرتے ہیں خوشبو ہے بعض لوگ سوال کرتے ہیں مزہ کسی چیز کا موہ میں محسوس ہوا جیسے انہوں نے کہا مرچ محسوس ہو رہی ہے نہ تو مزے کا اعتبار ہے نہ تو خوشبو کا اعتبار ہے نہ تو کسی مرچ محسوس ہونے لگی تو تھوڑا سا کبھی آتا کہ اوپر محسوس ہوتا کبھی یہاں بیان کر رہا تھا باہر سے اندر چیز جانے والی بات اگر کسی ناک خوشبو جاتی ہے یا مزہ موہ محسوس ہوتا ہے پانی کا مزہ مزہ محسوس ہوتا انسان کو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح آپ کو جلن محسوس کسی چیز ہو رہی ماحول میں مرچ وغیرہ کسی نے دھونی کی ہے یا تڑکہ لگایا ہے اس کی آپ کو مرچ محسوس ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا جو خاص مطلب احتیاط کے طور پر جرم جس چیز جرم جائے کوئی چیز جائے اس کے اندر آپ کے موہ میں اور وہ بھی قصدن جائے جرم جائے کوئی دھونی یعنی کچھ راک رہتی راک تو اگر آپ جان بوچ کر راک کو کسی ایسے بخور کو ناک سے موہ سے اندر لیتے ہیں اور اس میں سے راک اندر آپ کے جاتی ہے لیکن یہ کہ جرم نہیں ہے کسی چیز کا کوئی چیز نہیں ہے خوشبو اس کی جلن اس کا مزہ محسوس ہوتا ہے اس سے نہیں ٹوٹے گا ایک بات تو یہ دوسری اہم بات یہ کہ قصدن کریں گے تو ٹوٹے گا یعنی میں مرچی کھاؤں گا تو میرا روزہ ٹوٹے گا اب کہ میں محول میں کسی نے دھونی دی ہے یا تڑکا کسی چیز کو لگایا پہلے سے اندر تھا اب اگر کوئی چیز دکھتی ہے تو آدمی تھک دیکھن اگر اس کو نگل بھی لیتا تو اس سے بھی روزہ اندری کی چیز اندری ہے جی اگلا سوال کال سے لیتے ہیں اسلام علیکم ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں جی الحمدلللہ آپ لوگی دعا سے ٹھیک کہاں سے بات کر رہے ہوں میں کیرلہ سے بات کر رہا ہوں کیسے ابو ہوا وہاں کی الحمدلللہ ٹھیک ہے فرمائی ماشاءاللہ کیا سوال ہے میرا سوال یہ ہے جیسے کوئی انسان اس کی بی بی ہے اور دوسری وہ شابید کرے جہود بول کے کی کیا اس سے صحیح ہے یعنی وہ آدمی کرے یا آدمی یعنی بی بی کو بتائے بغیرہ جہود بول کے جو ہماری بی بی نہیں ہے بچے نہیں ہے کی کیا اپنی بی بی کو بتائے کہیں اور کر لے یا دوسری جہاں کر رہا ہے وہاں نہ بتائے کہ میرے پاس پہلی بی ہے سوال میرے خاص سے بہت واضح ہے بہت سائے لوگ شادی کرنے کے بعد جیسے شادی ہو چکی ہے ایک بی بی ہے دوسری شادی کرتی ہو اس شادی کا تسکرہ نہیں کرتے وہ کر دیں گے تو شادی نہیں پائیں گے تو پہلی شادی کو چھپا کے رکھتے ہیں شاید بھائی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو ذکر کیے بگر اس کو چھپا کے دوسری شادی کرنا اور یہ دونوں بی بی وں سے چھپانا ہے نہیں دوسری والے کو پتا ہی رہتا ہے اس کو بھی نہیں بتائیں گے شایخ کی طرف احال کروں گا شادی ہو جائے گی یہ کہ نہیں بتا شادی کرنے جا رہا یا دوسری کو بتائے یا بتائے میری پہلے سے بی بی ہے شادی تو ہو جائے گی شادی میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اب یہ ہے جو دوسری شادی کر رہے ہیں اگر وہاں کو جھوٹ بول کر رشتہ لگا رہے ہیں شادی میں صفائی ہونی چاہی جو چیزیں پوچھی گئیں یا جو باتیں کلیر کلیر دھوکہ دے یا جھوٹ بول کر اگر آدمی کرے تو جھوٹ بول اس کا گناہ ملے گا لیکن اس کا شادی ہو جائے گی شادی کے بعد اس کا اثر کیا ہوگا اور حالات کیسے کنگو شیک لیکن یہ کہ اس کو چھپانا کہاں تک صحیح ہے شیخ بتائیں لیکن شادی تو ہوگی تقریبا بات ہو گئی ہے شیخ نے کہاں بات وہی ہے شادی تو ان کی ہو جائے کیا آپ مشورہ دیں گے کہ ایسا شادی کریں وہ لوگ مشورہ دیں جھوٹ بولنے کا مشورہ تو کوئی نہیں دے گا دھوکہ دینے کا مشورہ تو کوئی جی بولیے بولیے شیخ ہماری ایک بات ہے جو ماندی کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کے اپنی حالاتی میں جھوٹ بول رہے ہیں حالاتی وضاحت میں جیتے اس کی پہلی دیلی ہے اس کی پہلی دیلی یہ مبلاب رومتی کر رہی ہے رومتی سے باز نہیں آرہی ہے اس جگہ میں ماندی جی جی گناہ سے بچنے کے لئے اس چیز کو اگر اختیار کر رہا ہے کیا یہ حد تک رہی ہے اس کی بھی تائین ہو جائے ماندی کوئی بھی دنیا کی اعتبار میں دنیا آخرت کی اپنی شاہر کی بے حرمتی کرے نہیں دیکھ ایسا ہے نا کی میعہ بیوی میں لڑائی جھگڑا انیس بیس ساری چیز تو چلتے رہتی ہیں کس طرح کی آپ کے توہین ہو رہی ہے کس طرح کے حالات ہیں جس کا آپ سہارا لے جھوٹ بولنے جا رہے ہیں آپ جی بیلکل جی شیئر دکھئے بعض اسی چیزیں ہوتی ہیں کی ایک طرح سے کانسلنگ ٹائپ چیز ہوتی ہے بہت ساری تفصیلات ہمیں پتا چلے تو ہم کسی شخص کو بہتر مشورہ دے پائیں گے بھائی نے جتنا بتایا اس کے اعتبار سے دیکھ میں بات کو دوبارہ دہراؤں گا کہ جھوٹ بولے بات سن لیجے اور اسی طرح کسی کو دھوکہ دینا یہ بھی غلط ہے بڑا گناہ ہے باقی یہ آپ کی حالات کیا ہیں اس کے اعتبار سے آپ دوسری شادی آپ کریں اچھی بات ہے پہلی بات ہے پہلی جو آپ کی بیوی ہے اگر کرنے کا مقصد کیا ہے آپ کا اگر یہ ہے کہ پہلی بیوی آپ کو پریشان کرتی تو اس بیوی بیوی کا احترام چاہیے تو اس احترام کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس کا صرف یہ نہیں کہ فورا آدمی دوسری شادی کر لے ایک بات تو یہ لگتا ہے آپ کو ٹھیک ہے حل کیونکہ ہر انسان اپنے حالات کو بہتر جانتا ہے اگر کسی کو لگتا ہے لگتا ہے کہ نہ بتانے میں آپ کی مسئلہ ہے تو آپ نہ بتائیں شریعت نے آپ کو پابند نہیں کیا ہے جہاں تک دوسری کا مسئلہ ہے تو وہاں اگر ایسا کچھ بتانا پڑے گا جو بھی بولنا چاہیے اور کیونکہ دیکھیں یہ جو رشتہ ہے یہ بہت اہم نازوک اور اہم نہیں ہونی چاہیے اور میں یہ ہی کہوں گا کہ جو بھی شادی دوسری شادی وہی کرے جو جرات مند ہے اگر جرات ہے حالات کا مقابلہ کرنے کی دونوں فیملی کو بتا کرنے کی اگر جرات ہے اسی کو کرنا چاہیے کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ شادیاں دوسری تیسری سن لیجے بات پہلی بہت مضبوط تو خاندان میں کوئی تقریب ہو رہی بھتی جے کی شادی بھان جے کی شادی فلاں کی شادی یہ خطنا وہ واقعی یہ فلاں وہ فلاں تو ہوتا کیا ہے کہ اب دوسری بیوی کو اگر پہلی مضبوط ہے دوسری بیوی کو کسی بھی خاندانی تقریب شرکت شریک نہیں کرتا یہ تقیہ اگر دوسری بیوی سے بچے ہو جاتے تو ان کو بھی شریک نہیں کرتا تو یہ بھی اس کا حق ہے کہ خاندان میں عزت ملے احترام ملے یہ چیز نہیں ہو شادیوں کو رکھ سکتے ہیں تو آپ دونے شادی کریں اور لیکن بہل دھراؤں گا کہ جھوٹ یا دھوکا تو اس کی اجازت کو کوئی نہیں دے گا دوسری بیوی کو سن لیجائے دوسری بیوی کم سے کم بتا کریں کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں بچے کمائی ہیں بچا بتا چلیں تو زیادہ بہت رہی وہی چیز ہونی چاہیے ورنہ دھوکے والی بات آجائے جی جی شیخ نے پہلے بولے جو دوسری والی کو بولیں جو ہماری بیوی ہیں تو تو دوسری دیں گے نہیں اچھا ٹھیک ایک میشے بولیں آپ دیکھیں بھائی آپ سے میں سوال کرتا ہوں اب دیکھیں نازک جذبات ہی سوال کر رہا آپ کی بیٹی ہو اور کوئی آدمی آئے جس کی پہلے سے شادی ہو اس کے بچے ہوں کہ اپنے گاؤں میں گھر میں اور وہ آپ کی بیٹی سے شادی کرے اور اس کو بتائے نہ کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں میرے بچے ہیں ایسے حالات آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوں تو آپ کیا کریں بتائیں تب بات وہی یہ تو آپ کسی کو چھوٹ کیوں پہنچانا چاہتے ہیں اب اپنے فائدے کے لیے پورے کسی خاندان کو اس خاندان کی لڑکی کو کیوں چھوٹ پہنچانا چاہتے ہیں دوسری شادی تو بتا کہ کرنی بہت شفافیت کے ساتھ دوسری شادی کوئی یہ نہیں کر رہا کہ حمد شکنی کوئی نہیں کر رہا کچھ بھی نہیں لیکن یہ ذمہ داری ہے جو ذمہ داری اٹھا پائے وحی کرے ایسا نہ ہو کہ دوسری شادی جذبات میں کر لے پہلی پر ظلم کرے یہ ٹھیک نہیں جیسے آپ کے خلاصی کا راستہ اختیار کیجئے دوسری شادی کر لیجی اگر وہی پریشانی ہے تو بہل میں آپ ترخیب نہیں دے رہا ہوں لیکن حل یہ ہی ہے لیکن یہ آپ اپنی پریشانی کی وجہ سے دوسری لڑکی کو دوسری لڑکی خاندان کو پریشانی ملا لیں گے اس کا مشور آپ کو کون دے گا یا ایسی لڑکی جو تیار ہو کہ ہاں بھائی وہ بھی رکھو اور ہم کو رکھو دونوں کو رکھیں ایسی کوئی مل جائے تو ٹھیک ہے اگر ایک ٹوک کہیں تو میں آپ کو یہ نہیں کہ سکتا بلکل کہ آپ اس کو دھوک دیں جھوک میرے خیال سے ساری چیزیں آگئی ہیں اگر کچھ اور آپ جاننا چاہتے تو پرسنل کال کر لیں انشاءاللہ ٹھیک ہے ہم اگلہ سوال دیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام ورحمت اللہ برکاتہ رشدہ وہ جودپور سے جودپور جودپور سے مل مل سیشتر فرمائیے میرے کوشن ساکھ ہمارے پیجے ٹیم آتا ہے جو نا ایت کی نماز پڑھنے ہم کو ہم کیا ٹیپ لے کے آگے بڑھا سکتے ٹیجے کو معافی چاہتے سکر مطلب ساری چیزیں نہیں سمجھ سکتے ہم پھر سکتے کہنا مطلب یہ ٹیٹے ٹیم ہوتا نہ منا تو لاشت ٹیم ایت کی نماز پڑھنے ہم کو آگے بنانا پیجے گولی لے سکتا آجی بنانے کے لئے اوکی اوکی گولی لے آگے بنانا پیجے نماز پڑھنے چکر میں جی بلکل سکتے پیجے اور ہم آگے آگے اور نماز مکمل کرنے دعا ہے قرآن مکمل کی برد جی سکتے بلکل سمجھ بلکل دیکھیں شیخ کیا جواب دیتے نماز عید کے تعلق سے بہن میں یہ سوال کیا ہے ہیز پیریئیڈ ہے ابھی عید آنے والی ہے اور ان کا ڈیٹ اسی حساب سے ہے تو عید کی نماز نہیں پڑھائیں گی یہ ان کو اندشاہ ہے تو چاہتے ہیں دعا لے اس کو آگے بڑھائیں تو یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے عید کی نماز یا رمضان کی روز رمضان کی روز سے متعلق کی سوال آتا ہے کہ رمضان میں معنی حیز کی دوائے کھالیں تو ان سب معاملات میں اجازت نہیں باقی شیخ بتائیں کہ باقی اہم مسئلہ ہوتا حج جو رمرے کا وہاں پہ اگر عورت جاتی ہیں تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اتنی مشکل سے وہاں پہنچ پھر آنا تو وہاں کچھ علماء نے ایک انجائش دی ہے کہ ماں نے حیز کی دوائے لے لیکن یہ تو ایک نارمل سی بات عید کی نماز ہے رمضان کے روزے کیلئے یا رمضان کے روزوں کیلئے اس کو آگے پیشے کریں کیونکہ اس کا صحت پر اثر بھی پڑت ہے اللہ نے رخصت نیچرل چیز ہے نماز نہیں پڑھیں گے دعاوں میں شامل ہوں گے اس سے بھی کلیر ہے لیکن اشارہ کر دوں بات یہ جذبہ بہن اور بھی لوگوں کا یہ تھوڑا جذبے کو صحیح رخ دینا چاہیے کیونکہ یہ دین داری کا جذبہ اس کا عام طور پر لوگ غلط استعمال کرتے ہیں اور غلط تو چیزیں اس کی وجہ سے کرتے ہیں تو انسان عبادات میں دی یعنی دینی معاملات میں جذبات کے تبار سے نہیں چھلے گا شریعت کی تعلیمات کی تبار سجھ دے گا یہ اہم نکتہ ہے کیونکہ اسی جذبات جو میں مثال دوں گا جو موضوع حدیث ہے تو وضع حدیث کو لوگوں نے گڑھا ہے اس کی جو اسباب بیان کی اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے دینداری کا جذبہ تو یہ اہم چیز ہے کی انسان کو جذبات کی پیروی نہیں کرنا ہے یہ بلکہ شریعت کی پیروی کرنا اور یہ بہت ساری مثال ہیں جیسے صحاب اکرام آئے تھے کہ میں شادی نہیں کروں گا میں پوری رات جاغوں گا یہ بہت اہم جس انسان کو چوکن رہنا چاہیے کہ شیطان اس راستے سے بھی ہم سے بداتیں نئی باتیں نئی ترقیبیں سجاتا ہے ہمارے ذہن میں نہیں آنی چاہیے شریعت میں جو رخصتیں دی ہیں رخصت کو قبول کرنا شریعت میں جن باتوں کا ہمیں پابند کیا ہے بلا شکریہ نماز ہی بلکم جی سسٹر امید کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی اسلام علیکم شاید فون کٹ ہو گیا ناظرین انشاءاللہ محفل رمضان کا یہ پروگرام اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا گیارہ سے بارہ بجے آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ پالز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اس ی طریقے سے آپ یوٹیوب پر ہمیں لائف دیکھ رہے ہیں تو وہاں چھیٹ کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں اور ہمارے کسی بھائی نے سوال کیا ہے ابو بشرا کیا شب قدر میں نوافل نماز ادا کی جا سکتے ہیں یہ بلکل یہ جو صلاة ترابی ہے یہ بھی ایک طریقے سے نفل نماز ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حدیث ترابی ہے اس کو پڑھ لینے کے بعد اور نماز پڑھ سکتا کی ہے اس میں کچھ علماء گنجائش دیتے ہیں اگر کسی کو اتمنان ہو تو پڑھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 رمضان میں جبکہ آپ رمضان میں شب قدر کی تلاش میں آپ آخری عشرہ پورا عبادت کی اس قدر احتمام کی بہجیت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 یہ نہیں ملتا ہے کہ آپ نے گیرہ رکعہ سے زیادہ پڑھے ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ کا جو طریقہ ہے اسی کو اپنا جائے رکعت اتنی ہی رہیں اگر آپ کو اور زیادہ شوق ہے تو قیام ہم لمبا کر لیں قرآن مجید کی تلاوت کریں قرآن بھی آرام سے پڑھیں اچھے سے پڑھیں ہمارے ہاں جو طریقہ ہے قرآن تلاوت میں پڑھنے کا اتنا اس کو دیکھ لی اسی تبار سے کی جو آپ کو یہ ہے کہ پوری رات عبادت کرنی ہے نماز پڑھنا ہے تو نبی نے پڑھا کے دکھایا آپ کو نبی کی جب ضعیف ہوگے تو بھی آپ نے رکھتے نہیں بڑھائی گے آپ بیٹھ کرتے تھے اور بعد میں رکھو کرنا ہوتا تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے تو آپ نے رکھتے نہیں بڑھائی بیٹھ کے خیام بیٹھ کیا لیکن رکھتے نہیں بڑھائی صحابہ اکرام کے بارے میں روایت آ چکی کسابہ گرام ڈنڈے پہ ٹیک لگاتے تھے لیکن رکھتے نہیں بڑھائی ہمارے کئی احباب نے سوال کیا ہے ایک سرور عالم خان سوال کرتے ہیں کیا افتاری کے وقت اللہ تعالی کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے افتاری کے وقت جو حدیث ہے وہ حوالے سے کوئی روایت میں ذہن میں نہیں آتی ہے اپنے مجھے کی روایت پورے رمضان میں ہر رات کی ابتداء شاہر مغرب سے ہوتی ہے افتاری کے وقت سے ہم تائن کیسے کر سکتے لیلہ تو پوری رات کبھی بھی کبر اللہ اللہ نہ کرتا جب تک کوئی نص ہوں ہم اپنے روایت نہیں ہے ہم نہیں آذر اگر بھائی صاحب کے نظر میں ہو تو بتائیں ہم کو میسیج کریں تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اسی کوئی روایت ہے لیکن ہماری معلومات میں نہیں خاص افتاری کے وقت جہنم سے حضر کرنے کے کوئی بات ہمارے علم میں نہیں ناظرین انشاءاللہ محفل رمضان کے پروگرام آپ کے لئے اسی طرح پورے رمضان رہے گا آپ کالز کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں اور آپ سب سے خاص اپیل یہ ہے کہ اگر ہمارے اس پروگرام کو آپ یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اسے شیئر بھی کریں حباب نے یہاں سوال کیا ہے چیٹ پر ایک ہمارے سرفراد بھی سوال کرتے ہیں وطر کی نماز کی دعا میں وصل اللہ علن نبی کیا یہ درست ہے وطر کی نماز میں آخیر میں وصل اللہ علن نبی جو پڑھتے ہیں تو کیا یہ درست ہے کنوت وطر میں جی جو حضرات کنوت وطر اور کنوت نازلہ دونوں کو ملانے کی بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ کنوت نازلہ پر قیاس کیا جا سکتا تو ان کی ہاں گنجائش ہے اپنی طرف سے دعا کے کلمات بنانے کی گنجائش ہے تو برور پڑھنے کی بھی گنجائش ہے یعنی جو کنوت وطر اللہ کے نبی اللہ مہدی نے اس کا حصہ نہیں ہے شیخ صحابہ اکرام سے صلی اللہ عنہ نبی ثابت ہے صحابہ اکرام سے ثابت ہے اگر گنجائش ہے تو یہ بھی دعای یا کلمہ ہے صحابہ اکرام سے اور بہت سارے کلمات ثابت ہیں سعید خزمہ کی روایت ہے تو اس میں گنجائش ہے پڑھ سکتی ایک اور ہمارے قاسم بھائی ہیں وہ سوال کر رہے ہیں دو تین بیماریاں ہیں اس لیے ترابی کی نماز مختصر کر سکتے ہیں کیا دس رکعت پڑھ سکتے ہیں کیا دو تین بیماریاں ہیں کسی ایک شخص کو کسی کو دو تین بیماریاں تو کیا کہہ رہے ہوں نماز مختصر کر سکتے ہیں دس پڑھ لیں دس رکعت تو کتنا گیارہ ہی رکعت ہیں مختصر کہاں شاید بھائی کو زیادہ پڑھ چاہتے ہیں بیس پڑھ پڑھ سنت ہے تو اگر ایک رکعت اور بڑھ لیں گیارہ پڑھ لیں تو سنت عمل ہو گیا مختصر ہوا مختصر نہیں مختصر قیام کے اس حساب سے اختصار ہوگا تو رکعت کم زیادہ کر کے اختصار نہ کریں اختصار کرنا ہے تو یہ قیام کم کر سکتے ہیں اس لمبا کرنا تو قیام بڑھ سکتے تو رکعتوں کو مختصر یا لمبا نہ کریں یعنی نبی سے جو گیارہ ثابت ہے اسی کو رکھنا ہے کم اختصر یا زیادہ جو کرنا وہ رات ہاں تو جب مختصر کیا ہے تو قیام کو مختصر کیا رکعتوں کو نہیں مختصر کیا اور جب لمبا کیا ہے تو قیام کو لمبا کیا رکعتوں کو نہیں بڑھا ہے بہت ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے کہ ہم مختصر کریں گے تو بڑھائیں گے شکریہ اگرہ سوال کال حضراباد سے جا جی فائم بھائی فرما یہ ہے کہ قطعہ الفطرے کا عفضل وقت پہنچ ہے کب بھی نہ چاہیے جی بالکل عفضل وقت وہی ہے عید کی نماز جانے سے پہلے وہی عفضل وقت ہے کیونکہ وہ اس وقت ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو عفضل وقت وہی ہے انشاء اللہ عید کی نماز جانے سے پہلے لوگوں کو پہنچاتے ہیں عید کی نماز جانے سے پہلے یعنی کتنا پہلے عید کی دن. عید ہی کے دن. صبح. ہاں صبح پہنچان میں گریب ہوں گلتے. وہ سب سے بہتر ہی موت تھی. امید تن کے لزے کو؟ جی فہیم بھائی. امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی جی جزا کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. باقی شیخ اضافہ کرنا چاہیں گے کچھ؟ افضل ہوں گے. نہیں انہوں نے افضل کی بات کیا فضل کرنا چاہتے ہیں. اگلا سوال ہم یہاں چھیٹ سے لے لیتے ہیں. ہمارے ایک بھائی سوال کر رہے ہیں. کیا ہم افطاری کے لیے مسجد میں بینا تحیت المسجد پڑھے بیٹھ سکتے ہیں؟ اب تحیت المسجد پڑھنا بہت سارے علماء کے نظر میں واجب نہیں ہے. یہی بات مناسب لگتی ہے کہ واجب نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ سببی نماز ہے تحیت المسجد؟ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں جب بھی مسجد جائیں گے پڑھ سکتے ہیں. تو کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے لیکن بغیر پڑھے اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو بہت ساری روایات ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ تحیت المسجد واجب نہیں ہے. اسے تمہیں یہ عام سوال نہیں ہے. مطلب تب ہی ہم گئے تحیت المسجد نہیں پڑھنا چاہتے تو کیا نہ پڑھیں. مطلب انہوں نے افتاری کے ساتھ کیوں جھوڑا ہے اس کو؟ تو سکتا کوئی ٹوکتہ ہو ان کو کہ آپ آ کے بیٹھ گئے نوان نہیں پڑے. مسجد میں افتاری کے انتظام رہتا ہے تو اس میں کچھ لوگ آتے ہیں تو کسی نے کچھ کہاں ہوگا. تمہارے خال سے بیٹھ سکتے ہیں. یعنی اس کا تحیت المسجد کے افتاری سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ جی اگلا سوال کال سے لیتے ہیں. اسلام علیکم علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کیسے آپ خرید سے ہیں؟ جی الحمدللہ موپر سے بھوپال سے بات کر رہا ہوں؟ بھوپال سے مظفر بھائی؟ نہیں نہیں قمر اچھا قمر بھائی ماشاء اللہ قمر بھائی جی فرمائیے جی میرا سوال سے ہی ہے کہ جو ملین کی زماعت دو جاتی ہے چالیس دن کے دو زماعت نکلتے کیا ہے؟ کہاں تک کہی ہے؟ اچھا تیس چالیس دن کے لیے جو جماعت نکلتی ہے؟ اس میں بہت سارے لوگ شیف آتے ہیں بات کرتے ہیں کہ یہاں کر رہا ہے دس میں چلنا ہے مزید میں اور نماز کے بعد دعا ہوتی ہے یہی سوال میں نہیں آتی ہے جی بلکل بلکل دیکھیں تبلیغ کا کوئی شارٹ کورس نہیں ہے کہ آپ تین دن کے لیے تبلیغ کریں اور کام ہو گیا چالیس دن کے لیے تبلیغ کریں آپ کا ہو گیا تبلیغ کا کوئی ایسا کورس نہیں ہے کہ آپ بال بچوں کو چھوڑ کر چلے جائیں اور وہاں پہ کچھ پریکٹیس کریں کچھ عبادت کریں کچھ لوگوں کو جا کے سمجھا دیں آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی ایسا کرنے والے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی تبلیغ کرتے ہیں بھائی کوئی تبلیغ کرتا نہیں ہے تبلیغ کیا پورے لائف ٹائم کیلئے ایک مسلمان ہے تو زندگی بھر وہ تبلیغ کرے گا زندگی بھر وہ لوگوں کو اچھی باتیں بتائے گا بری چیزوں سے رکے گا تو اپنے گھر میں ہے تو وہاں بھی اچھی بات ہیں لوگوں کو بتائے بری باتوں سے رکے سماج میں کہیں بھی چلتا جس قدر اس کو معلوم بتائے جو مسلمات ہیں جو غیر مختلف چیزیں ہیں تو ان چیزوں کی تعلیم دیں لوگوں کو بتائے جگہ جگہ تو وہ صرف دو تین دن کا کورس نہیں یہ تو لائف ٹائم کے ذاتھ پورے زندگی بھر کی ذمہ داری ہے کہ جو اچھی جاتا ہے جو جانتا ہے جو متفق علیہ چیزیں ہیں جس میں استحادی مسئلہ ہیں استحاد نہیں کرنا فتوہ نہیں دینا اس کو جس سے پانچ ہوت کی نماز پڑھنا اس میں کوئی استحاد کرنا کی ضرورت نہیں ہے یہ شراب نہیں پینا ہے یہ متفق علیہ چیزیں ہیں تو ایسے ہی جو خیر کی چیزیں متفق علیہ ان کی دعوت دے جو شر کی چیزیں متفق علیہ ہیں یہ شر ہے ان سے لوگوں کو رکے یہ کام یہ ڈوٹی اس کی لائف ٹائم کے زندگی بھر کی ہے سپ تین چار دن کے لیے صحابہ سے ایسا نہیں ثابت ہوتا ہے ایسے چلتے پھرتے برائیوں سے رکنا یا خیر کی دعوت دینا سمجھ میں آتا ہے مستقل اس کام کے لیے نکلنا تو یہ کام کس کا ہے کون لوگ نکلیں گے اس کام کے بیڑے کو کون اٹھائیں گے نکلنا خاص یہ سیٹ اپ بنانا ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ جائیں کچھ دن کے لیے خاص کر کے اور لوگوں کو دعوت و تبلیج دیں گے یا بتائیں گے یہ خاص جو اس کا ایک پیٹن بنا جاتا وہ درست نہیں صرف سے وہ ثابت نہیں ہے اصل کیا ہے کہ آپ چلتے ہی پھرتے لوگوں کو دعوت دیں چلتے ہی پھرتے گھر پہ ہیں آپ جس علاقے ہیں میمہ کی علاقے کے لوگوں کو دعوت دیں خاص سے نماز ہے دیکھیں جو اصل چیز ہے اس کو چھوڑ کے ہم دوسری چیزیں بناتے پھرتے ہیں مسجد ہے سب سے بڑا دعوت سنتا ہے مسجد ہے مسجد میں آپ نماز کا احتمام کیجئے دروس کا احتمام کیجئے لوگوں کو سمجھائیں کتنی ساری حدیثیں ہیں جو مسجد میں آتا ہے علم سکھنے کے لئے مسجد میں آتا ہے سکھانے کے لئے فرشتوں کے لئے دعائیں ساری چیزیں مسجد میں ایک دن کا جلسہ ہو سکتا ہے چالیس دن کا کیوں نہیں ہو سکتا ہے بہت سے جگہوں پر ورک شاپ ہوتا ہے باقادہ کبھی کبھی ایک ہفتے کا ہوتا ہے دس دن کا ہوتا ہے پانچ دن کا ہوتا ہے ورک شاپ کے شکل میں یہ تعلیم و تعلیم کا معاملہ ہے اس میں آدمی آزاد ہے جس طرح چاہے تعلیم دے یعنی دین کے تبلیغ کے ایک ذریعہ ہے لیکن یہ جو ہے نا تین دین اور چالیس دین اس کو باقادہ شریعہ سے جوڑا جاتا ہے بلکہ کچھ نصوص بھی اس پر پیش کی آتے ہیں استدلال کیا جاتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام چالیس دین پہ لے گئے اسلام چالیس دین پہ آئے رہے ہیں یعنی چالیس کو خاص مت کریں دعوت کے لئے جم جیسا سٹ اپ بنیں اس کے پیچھے اس کو جوڑتے بھی ہیں نصوص سے اور پھر اس کی ایک الگ فضلت بیان کرتے ہیں بلکہ اس کو منصوب کرتے ہیں کی مطلب یہی طریقہ ہے اس کی الگ سے فضائل بیان کرتے ہیں تو ایسا کہیں آپ نے سنا کہ کسی نے ایک گھنٹے کی تقریق کیا تو اس کی کوئی ایسی خاص فضلت بتائی خصوصی فضلت یہ ہے یا فلان ایسا تقریق کی تیسے ہم کر رہے ہیں ایک آزاد یعنی ایک آدمی کے اپنی چوائز اس طرح سے وہ دعوتوں تبدیق کر رہے ہیں تو وہی تو ہم بھی کر رہے ہیں عام طور پر اس میں شیخ دیکھا جاتا ہے وہ لوگ مطلب تبلیغ کے لئے کھڑے ہوتے ہیں یا اس میں جاتے ہیں جن کو صحیح سے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا وہ صرف تبلیغ کا مسئلہ نہیں ہے وہ تو ہر جگہ مسئلہ ہے تبلیغی جماعت ہی نہیں یہ چونکہ ایک مشن کے تحت نکل رہے ہیں پورا چالیس دن کا ٹور ہے پورا ایک مشن ہے پیکج ہے تو ظاہر ہے اتنا بڑا آپ کام کرنے جا رہے ہو اور پوری ٹیم کے ساتھ پورا خرچہ ساری چیزیں وقت بھی جا رہے ہو بی بی کو چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے جا رہے ہو تو کم سے کم علماء کی ٹیم ہو ان کی رہنمائی ہو یا کوئی ایسا سیٹ اپ ہو ظاہر سے بات ہے دیکھیں اگر آدمی اپنی حد میں رہے غیر عالم بھی ہے اگر دین خیر کی بات کسی کو بتاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں جیسے میں نے کہا پانچ وقت کی نماز کی تعلیم کی طرف بلانا ہے تو آپ کسی کو بھی بلائیں کیا ہو پانچ وقت کی نماز بلنا ہے ایک وضوع کا طریقہ ہے آپ کو معلوم ہے متفقلہ طریقہ کسی کو بھی سکھائیے آپ کو برائیوں سے روکنا ہے شراب شراب سے روکنا آپ روکی زانیوں کو روکنا روکی لیکن جہاں مسئلہ استحاد کا آتا ہے جہاں مسئلہ فتوہ دینے کی بات آتی ہے تو اس معاملے میں اس میدان میں قدم نہیں رکھنا چاہیے چاہے کوئی تبلیغی جماعت والا ہو چاہے گھر تبلیغ کوئی بھی ہو یہ فتنہ تو ہر جگہ عام ہے چاہے کوئی تبلیغی ہو چاہے گھر تبلیغی ہو تو یہ استحادی مسائل ہیں اور اس فیلڈ کا نہیں ہے اس میں جا کے وہ رائے دیتا ہے جیسے کوئی چاہتا ہوں اس میں بہت ساری باتیں تو آئے گی ہیں مطلب ہے کہ جو صحابہ اکرام کا صحابہ اکرام کا طریقہ ہمیں ملتا ہے یہ صحابہ اکرام کی افود آتے تھے صحابہ اکرام کا وفت آتا تھا اور مزید نوے میں قیام کرتا تھا اس کی بہت ساری مثالیں حدیثوں موجود ہیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دین کی باتیں سکھاتے تھے اور اس کے بعد وہ جاتا تھا اپنے علاقے میں اپنے گاؤں اپنے قریہ میں وہاں جو باتیں اس نے سیکھی ہیں وہاں جا کے اپنے گھر والوں کو سکھاتے تھے تو یہ طریقہ ہوتا ہے جو غیر عالم ہیں وہ کسی عالم کے پاس آئے علم حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے بعد جب اس کے پاس علم ہو جائے تو جتنی اس کے اپنے قریبی لوگوں کو جتنی باتیں اس نے سمجھی ہیں اتنی باتیں اپنے قریبی لوگوں کو سمجھائے ہیں تو نبیوی طریقہ یا صحابہ اکرام کا طریقہ تو یہ تھا یہ طریقہ نہیں تھا کہ غیر علماء نکل کے لوگوں کو تبلیغ کریں یہ طریقہ تو نہیں تھا یہ اہم چیز ہے اس میں کہ علماء اکرام کو اگر کوئی دعوتی سفر کرنا بھی ہے کسی گاؤں میں کچھ سمجھانے جانا ہے تو علماء اکرام کا کوئی وفد جائے بغیر کسی تائین کے دس دن یا پچاس دن یا چالیس دن تین دن کی تائین کے بغیر کوئی علماء اکرام کا وفد جائے دوگوں کو سمجھائے کوئی بسترانی اس میں ناظرین محکل رمضان کے پروگرام یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جننے کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں اور انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان گیارہ سے بارہ بجے حاضر ہوں گے آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ انشاءاللہ ڈائریک پوچھ سکتے ہیں لیکن رخصت ہونے سے پہلے ایک خاص اپیل آج بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے آئی پلس ٹی وی جو ایک بڑا پلڈ فارم ہے ایک سٹٹپ ہے پورا اور ماشاءاللہ کئی سالوں سے دعوتی کام کر رہا ہے مختلف انداز کے پروگرام ساتھے ہیں اور ایک بڑے پیمانے پر لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں لوگ جڑے ہوئے ہیں رمضان کے اس خاص موقع سے آپ سبھی سے ریکویشٹ ہے گزارش ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں آئی پلس ٹی وی کو ضرور یاد کریں جس قدر جتنا ہو سکے ضرور تاؤن کریں اپنے دوست احباب سے بھی کوشش کریں کہ ان کے ذریعے بھی کچھ ہو سکے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ فرمی لیں گے کل کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں